ہاں میٹی تم ایسے کام کرتے ہی کیوں ہوں کہ جس کی وجہ سے جیل جانا پڑے ٹریور دیکھو میری تو کوئی بھی گلتی نہیں ہے مجھے تو لیسٹر نے گھر گفٹ کیا تھا لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یار گائز جس پانی کے اوپر ہم لوگوں نے گھر بنا کر رکھا ہے وہ پانی پریزیلنٹ کا ہے لیکن یا حمد بھر آپ ہی ہم لوگ کیا کریں گے سنچن ہم لوگ کوئی نہ کوئی اسکیپ پلین بنائیں گے اور آج چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہوگا کوشش تو کی تھی نا میں نے یہاں سے جانے کی دیکھو میرا کیا حال کیا ہے ان لوگوں نے ہاں مجھے پتا ہے ٹریور تمہیں کافی زیادہ مار پڑی ہے لیکن تم بھی تو اپنے کام دیکھو نا میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں یار گائز ٹریور کا یہ حال کس نے کیا ہے اس نے پولیس والے کو بولا تھا کہ اس نے ٹائلٹ جانا ہے یار گائز پولیس والے نے اس کو پرمیشن دے دی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تم جاؤ ٹائلٹ کے اندر اور پھر آپ لوگ کو پتا ہے اس نے کیا کیا ہے یار گائز وہاں پہ پولیس والے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا اس نے اس کے بعد تو پانچ چھے پولیس والوں نے اس کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں یار گائز شکل دیکھو اس کی تمہاری وجہ سے جیل کے اندر بند ہو گیا ہوں میں تو اچھا بھلا گھر میں سو رہا تھا سنچن اور چاپ نے بولا کہ حامید بھیا کو بچانا ہے ہاں مجھے یہ تو پتا ہے کہ ٹریور تم مجھے بچانے کے لئے یہاں پر آیا تھے اور تم میری وجہ سے اندر بند ہو گیا ہوں لیکن میری بھی تو کوئی گلتی نہیں یہ سارا کا سارا مسئلہ کریئٹ کیا ہے لیسٹر نے لیسٹر کو میں نہیں چھوڑوں گا دس دن سے ہم لوگ اس فعلی جیل کے اندر بند ہیں لیکن یار گائز لیسٹر ابھی تک ہم لوگ سے ملنے نہیں آیا نہیں آئے گا لیسٹر ہم لوگ سے ملنے آئے گا بھی نہیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پلیس خالوں کو بتا دوں کہ یہ ساری کی ساری مستی لیسٹر کی ہے یار میں بھی چاپ کچھ ایسا ہی سوچ رہا ہوں ابھی ٹائم آ چکا یار گائز ہم لوگ کا باہر نکلنے کا اور باہر نکلنے کے لیے مجھے صرف اور صرف لیسٹر کا نام لینا ہے ایک دفعہ اگر میں نے پلیس والوں کو بتا دیا کہ وہ گھر میں نے نہیں بلکہ لیسٹر نے مجھے بنا کے دیا تھا تو پلیس لیسٹر کو اریسٹ کر لے گی اور پھر ہم چاروں یہاں سے باہر نکل جائیں گے کچھ بھی کرو لیکن آج ہم لوگوں نے نکلنا یہاں سے نہیں تو مر جائیں گے بوک پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے پیاس تو مجھے بھی لگ رہی ہے بوک بھی لگ رہی ہے ایک مندر تم رکو میں کچھ کرتا ہوں پلیس والے میری بات سنو وہ ایک کام ہے مجھے اوہ چپ کر کے کھڑا رہے اندر اچھا سنو تو صحیح بات تو سنو میری ایک کام ہے مجھے تم سے اوہ مجھے تو اس سے کوئی کام نہیں ہے چپ کر کے بیٹھا رہے لیکن یہ سب لوگ تو باہر کھڑے ہیں تو مجھے کیوں نہیں باہر نکلنے دے رہے ہو کیونکہ تُو نے پریزیڈنٹ کی زمین کی اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے چپ چاپ کھڑا رہے تھوڑی دیر کا نا ویسے بھی تجھے کوٹ لے کے جائیں گے اچھا ہم لوگ کوٹ جانے والے ہیں کیا ہاں آج ہم لوگ تجھے کوٹ لے کے جائیں گے پھر جج فیصلہ کرے گا کہ تجھے کونسی صدا ملے گی اچھا ٹھیک ہے دس دن تو ہو گئے ہیں مجھے یہاں پہ بند ہوئے ہو سکتا ہے کہ جج تجھے دس سال کی صدا سنا دے پھر کیا کرے گا ابے کھولو اس دروازے کو کھولو یار گائز یہ دروازہ بھی تو نہیں کھل رہا ہے نا ایک دفعہ یہ دروازہ کھول جائے پھر بھی میں باہر جا سکتا ہوں لیکن یا حامدیہ باہر جائے کے کیا کرو گے باہر جائے کے کوئی نے کوئی اسکیپ لین بناوں گا اور کیا کروں گا یار گائز مجھے لگتا ہے کہ مجھے لیسٹا کا نام دینا چاہیے دیکھو پولیس آفیس ہے تم یہاں پر آؤ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں ابے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی بتانا ہوا تمہیں جج کو بتانا اچھا ٹھیک ہے پھر ہم لوگ کوٹ کب جائیں گے تھوڑی دیکھ اندر پریزن وین آ رہی ہے وہ تم لوگ کو کوٹ لے کے جائے گی لیکن ہم لوگ کی کوئی گلتی بھی نہیں ہے فضول میں تم نے ہم لوگ کو یہاں پہ بند کر دیا ہے اچھا تو فضول میں بند کی ہے تم لوگوں نے پولیس بس کے اوپر اٹیک کیا تھا اور یہ تیرے ساتھ یہ چھوٹا بچہ سنچن اور یہ کیا نام اس کا اس کا چاپ نام ہے اور یہ ٹریور ہے ہاں تو ان تینوں نے تجھے بچانے کی کوشش کی وہ بھی پولیس بس سے اتنے زیادہ لوگوں کو مارا تم نے اتنے زیادہ بلاس کی ہے جج تم لوگ کو کم از کم بھی سو سال کی سزا سنائے گا اب یہ پاگل ہو گئے ہو کیا سو سال کی سزا سنائے گا میری کوئی گلتی بھی نہیں ہے چپ کر کے بیٹھا رہے اندر اچھا ٹھیک ہے وہ ٹوائلٹ جانا ہے پانچ منٹ کا ٹائم دو تجھے ایک بات پیار سے سمجھ نہیں آتی تجھے میں نے بولا نا کہ چپ ہو کے بیٹھ جا لیکن وہ دیکھو ٹریور کی کتنی گندی کنڈیشن ہے تم نے اس کو کیوں مارا ہے تو اپنے دوست کے کام بھی تو دیکھنا کیا کر رہا تھا ٹوائلٹ کا بہانہ کر کے پولیس فالوں کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا وہ تو اچھا ہوا کہ ہم لوگوں نے اس کو جان سے نہیں مارا اچھا چلو ٹھیک ہے نا ابھی دیکھو مجھے صرف دو منٹ کا ٹائم چاہیے دو منٹ تو کیا دو سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں ملے گا کوئی لائر وغیرہ کا بندوبست کیا کیا نہیں میں جیل کے اندر بندو لائر کہاں سے ارنج کروں گا تو تمہاری کوئی فیملی وغیرہ نہیں ہے ہاں ہے تو صحیح لیسٹر ہے تو صحیح لیکن لیسٹر بھی تو نہیں آرہا نا یہاں پر سنچنو اور چوب میں نے پولیس سٹیشن جانے سے پہلے تم لوگ کو بولا تھا کہ لائر کا بندوبست کرو لیکن یا حمید بیاء ہم لوگ تو ٹائیور انکل کو لے کر آپ کو بچانے کے لئے آگئے تھے تم لوگ لسٹر کے پاس بھی نہیں گئے ارے نہیں نا یار حمید بیاء ہم لوگ لسٹر انکل کے پاس بھی نہیں گئے اچھا تو لائر کا بندو بس نہیں کیا تم لوگوں نے نہیں کیا حمد بھی ہم لوگوں نے لائر کا بندو بس نہیں کیا اب ہم لوگ کیا کریں گے اب تو چاپ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہاں واقعی میں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا لائر کے بغیر جج کے سامنے کیا بولو گے تم جج کو میں بتاؤں گا نا سب کچھ کہ میری کوئی بھی گلتی نہیں ہے اور تم لوگوں نے میرے اوپر ٹورچر کیا ہے ٹریور کے پر بھی ٹورچر کیا ہے چوٹے بچے سنچن کو تم نے جیل کے اندر بند کیا ہے تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ پانچ سال کے بچے کو جیل کے اندر بند نہیں کرتے ابے چل چل مجھے مت سکھا ایک دفعہ جار گائز اس کے بیلٹ میں چابیاں آپ لوگ کو دکھائے دے رہی ہیں نا ایک دفعہ یہ چابی مجھے مل گئے نا اس کے بعد میں ہاں سے نکل جاؤں گا جیل سے باہر ہاتھ تو نکال اس کے بعد میں تو یہ چابی دیتا ہوں صحیح طریقے سے سن لیا ہے جار گائز یہ کچھ زیادہ ہی تیز ہے چل اب یہ چپ چاب یہاں پہ لیٹ جائے اس سے پہلے کہ دان توڑ دوں تیرے ایک دفعہ مجھے یہاں سے باہر نکلنے دو اس کی بات بندوبست کرتا ہوں لیکن اگر میں نے جج کو کنونس کر لیا تو پھر وہ میری سزا ختم کر دے گا نا ابے لاس اینڈوز کا جج ہے تیری بات سنے گا ہی نہیں ایسے کیسے نہیں سنے گا جج سے میں خود ہی بات کرلوں گا اس کو بتاؤں گا کہ تم لوگوں نے ہمارے اوپر کتنا زیادہ ترچر کیا ہے دس دن سے تم نے مجھے پانی پلایا ہے کیا میں کوئی میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تُو پریزن کے اندر ہی مر جا ہم لوگ کی جان چھوٹ جائے گی اور ویسے بھی تُو نے جس زمین کے اوپر قبضہ کی ہے وہ پریزنٹ کی زمین ہے میں نے تم لوگ کو بولا تو ہے کہ وہ گھر بھی تم لوگ لے لو وہ زمین بھی تم لوگ لے لو پورا کا پورا پانی تم لوگ لے لو میری جان چھوڑو ایسے کیسے جان چھوڑو تُو نے وہاں پہ گھر بنایا تو بنایا کیسے میں نے نہیں بنایا وہ گھر میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں میں نے نہیں بنایا ہاں تو پھر کس نے ب ہے نام بتا اس کا نام نہیں بتا سکتا لیسٹر نے منع کیا کہ یار گائز ہم لوگ لیسٹر کا نام نہیں لیں گے زندگی میں پہلی دفعہ یار گائز اس نے مجھے کوئی چیز گفت کیے اور وہ بھی خراب کیا کروں یار گائز فضول میں ہم لوگ یہاں پہ فز گئے ہیں ارے یہ حامیٹی کون ہے میں ہوں حامیٹی کیوں کیا ہوا تم سے ملنے کوئی آئے چلو بھائی جلدی سے دروازہ کھولو وہ پیچھے پولیس والا بلا رہا ہے مجھے تجھ سے ملنے کون آگیا یہ مجھے نہیں پتا وہ پیچھے پولیس والا نے مجھے آواز ماری ہے مجھ سے ملنے کوئی آیا جلدی سے دروازہ کھولو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھول رہا ہوں دروازہ لیکن صرف اور صرف دو منٹ ملنے دوں گا تجھے وہ ملنے ملانے والا سیکشن تمہارا نہیں ہے تم دروازہ کھولو مجھے باہر جانے دو چل چل نکل آجا باہر ارے یا حامیٹی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا نہیں سنچن چاپ اور ٹریور تم لوگ رکو میں آ رہا ہوں واپس فائنلی یار گائز باہر نکلنے کا راستہ تم مل گیا ہے اور ہاں بتا کون ملنے آیا ہے پتہ نہیں لیسٹر نام ہے اس کا اچھا اچھا ٹھیک ہے جانتا ہوں اس کو دس دن کے بعد لیسٹر کو یاد آئے اور ابھی تم لوگ کو کیا چاہیے کیا کر رہے ہو پاگل ہو گئے ہو کیا پریزیڈنٹ کی زمین کے اوپر قبضہ کیا نا تُو نے بھاگ گئے یار گائز یہ کتنے ڈرپوک ہیں مجھے دیکھ کے بھاگ گئے کیا بلکہ نہیں لگتا ہے کہ اوپر پولیس والے کو دیکھ کے بھاگ گئے ہیں یار گائز یہ پولیس والا کھڑا ہے یہ لوگ مجھ سے فائٹ کرنے کے لیے آ رہے تھے ہاں بتاؤ کیا بولتے پریزیڈنٹ کیا ابھی ابھی تو پولیس والے نے دیکھ لیا ہے تجھے چھوڑیں گے نہیں ہم لوگ رکو رکو وہ پولیس والا آ رہا ہے تمہارا بندو بس کرے گا بھی ارے ٹھیک ہے سوری سوری آیا تھا بڑا مجھ سے فائٹ کرنے یار گائز یہ لاس سینٹوز کا سب سے بڑا پریزن ہے یہاں پہ کسی کی چلتی نہیں ہے اور ایک بچارہ پریزنر یہاں پہ مراوائے لگتا ہے کہ اس نے بھی کوئی گلتی کی ہوگی لیکن مجھے بھی جانا ہے لیسٹر کے پاس دس دن کے بعد مجھ سے ملنے کیلئے آیا ہے کوئی نہ کوئی پلان تو بنایا ہوگا اس نے اوہے رک جا رک جا ہاں بولو سر کیا ہوا وہ لیسٹر تجھ سے ملنے آیا ہے کیا ہاں وہ لیسٹر مجھ سے ملنے آیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی جاؤ اور صرف پانچ منٹ کا ٹائم ہے اچھا ٹھیک ہے پانچ منٹ میں آ رہا ہوں کدھر ہے لیسٹر کدھر ہے یہ رہا ہاں بھئی لیسٹر دس دن کے بعد تمہیں میری یاد آئی ہے ہاں میٹی کیا بتاؤں سوری گلتی ہوگی مجھ سے زندگی میں پہلے دفعہ تم نے مجھے کچھ گفٹ کیا تھا تمہیں پتا ہے نا ہاں ہاں میٹی لیکن وارٹر ہاؤس اوپی تھا نا کیا گھنٹا ہو پی تھا لیسٹر اس وارٹر ہاؤس کی وجہ سے میں آج یہاں پہ بند ہو گیا ہوں اچھا اچھا چلو سب کچھ ٹھیک ہے نا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے لیسٹر نہ پینے کے لیے پانی دے رہے ہیں نہ کھانے کے لیے کھانا دے رہے ہیں اور جیل کے اندر پولیس والے بھی میرے دشمن ہیں اور پریزنر بھی میرے دشمن ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ بچ کے یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا اور اگر میں اکیلا ہوتا تو پھر بھی ٹھیک تھا میرے ساتھ سنچن اور چاپ بھی ہیں ساتھ میں ٹریور بھی ہے اچھا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے ابھی لیسٹر دیکھو میرے ساتھ فضول بات مت کرو یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے نہیں تو کیا میری وجہ سے ہوا ہے ارے وہی تو بولنا ہوں یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے مجھے بہت برا لگ رہا ہے کیا کر رہے ہو لیسٹر تم مجھے یہ بتانے کے لیے آئے ہو کیا بتاؤ یہاں سے باہر کیسے نکلیں اچھا اچھا باہر نکلنے کا پلان میں نے بنا کر رکھا ہے تم مجھے بتاؤ کہ یہ لوگ تمہیں کوٹ کب لے کے جائیں گے ابھی تھوڑی دیر کے اندر مجھے پولیس فارے نے بولا ہے کہ وہ مجھے کوٹ لے کے جائیں گے اچھا تو جج کو کیا بولو گے کیا مطلب جج کو کیا بولو گے تم نے کسی وکیل کا بندوبست نہیں کیا کیا نہیں ابھی تک تو نہیں کیا وہ لاس انٹوز کا سب سے مہنگا لائر ہے وہ اس کے پاس گیا تھا میں لیکن اس نے بولا تھا کہ وہ تمہارا کیس نہیں لڑے گا کیا بات کر رہے ہو ایسا کیوں بولا اس نے کیونکہ وہ تمہارے خلاف جو کیس کیا ہے نا وہ پریزیڈنٹ نے کیا ہے اور پریزیڈنٹ کے سامنے تو کوئی بھی لایر نہیں آتا اپے یار لسٹر یہ کہاں پہ فساد یہ ہے تو پھر میں نکلوں گا کیسے ابھی دیکھو دو آپشنز ہیں حامی ٹی میری بات کان کھول کے سنو دیکھو پہلی آپشن تو یہ ہے کہ تم جج سے خود بات کرو گے اور اگر تم نے اس کو کنونس کر لیا تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا دوسری آپشن میرے پاس یہ ہے کہ جب تم کوٹ میں جاؤ گے تو میں تمہاری گاڑی کو روک کے تمہیں بچا لوں ٹریول نے بھی یہی گلتی کی تھی اور ابھی وہ بھی میرے ساتھ اندر ہی ہے اچھا تو پھر کیا کریں پھر کسی لائر سے بات کرو نا کوئی تو میرا کیس لڑے گا نہیں نا حامی ٹی وہ زمین پریزیلنٹ کی تھی نا سب لوگ ڈڑتے ہیں اس سے لائر بھی ڈڑتے ہیں اس سے لائر تمہیں پتہ ہے کہ پولیس والے نے مجھے بولا ہے کہ اگر میں نے اس کو بتا دیا کہ وہ گھر مجھے کس نے بنا کے دیا تھا تو پھر وہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے لیکن پولیس حامی ٹی میرا نام مت لینا تمہیں پتہ ہے کہ میں کتنا بڑا ہیکروں میرے اوپر بہت زیادہ کیسز ہیں اور اگر ایک دفعہ پولیس نے مجھے پکڑ لیا تو کم از کم بھی سو سال تک اندر کرے گی اسی لئے تو میں تمہارا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن لیسٹر تمہیں بھی تو میرے لئے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے مجھے باہر نکالو یہاں سے اچھا تم کب جاؤ گے کورٹ کورٹ میں جاؤں گا بس وہ گاڑی آنے کا ویٹ کر رہے ہیں چلو ٹھیک ہے پھر میں تمہاری گاڑی کا راستہ بلوک کروں گا اور پھر تو میں وہاں سے بھگا لوں گا لیسٹر اب یہ کام اکیلے تم کیسے کرو گے تمہارے بس کی بات نہیں ہے ارے نہیں نہیں وہ لاؤس سنٹو اس کا ایک گینگ ہے نا لاؤسٹ گینگ ہاں لاؤسٹ گینگ والے تو کافی زیادہ خطناک ہیں ان کو میں پیسے دوں گا اور ان کو میں بتاؤں گا کہ پریزن وین کو کیڈنیپ کرنا ہے کس کو کیڈنیپ کرنا ہے ارے وہ پریزن وین کو کیڈنیپ کرے گا نا پریزن وین چوری کر لے گا اچھا پریزن وین چوری کرے گا اور پریزن وین کے اندر میں بھی ہوں گا ٹریور بھی ہو گا سنچن اور چاپ بھی ہوں گے لیکن تم شور آنا کہ لاؤسٹ گینگ والے یہ کام کر لیں گے ارے کریں گے کریں گے لاؤسٹ گینگ والے بہت خطناک ہیں چلو ٹھیک ہے لیسٹر لیکن تمہارے پاس پیسے ہیں کیا ہاں ہاں پیسے ہیں کیوں کیوں کیا ہوا وہ تمہیں پتہ ہے نا کہ اس والے پریزن کے اندر ایک کلاس جیل بھی ہے اور بی کلاس بھی ہے سی کلاس بھی ہے تمہیں پتہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں سی کلاس جیل کے اندر رکھا وایا وہ بہت ہی زیادہ چھوٹی سی ہے ایک جیل کے اندر ہم چار بندے ہیں اور وہ لوگ نہ ہمیں کھانا دیتے ہیں نہ پانی دیتے ہیں نہ ہی ٹوائلٹ جانے دیتے ہیں تو پھر کہاں پہ کرتے ہو تم لوگ کیا کہاں پہ کرتے ہیں ارے ٹوائلٹ لیسٹر اب تمہیں کیا ہی بتاؤں بیڑ کے سائیڈ پہ کرتے ہیں ارے یہ تو بہت بری کنڈیشن میں ہو تم اور تمہیں شرم آنے چاہیے لیسٹر تم دس دن کے بعد یہاں پر آئے ہو مجھ سے پوچھنے کے لئے اچھا اچھا رکو رکو میں تمہیں وی آئی پی روم دلوا کے دوں گا جیل کے اندر ہاں یہ ٹھیک رہے گا لیسٹر لیکن وہ ایک کلاس والا روم چاہیے وہ جو پریزیڈنٹ کو ملتا ہے نا وہ والا روم ہاں میٹی اس کا تو دس ہزار ایک دن کا رنٹ ہے ہاں تو کیا ہوا ویسے بھی میں دو تین دن سے جیل سے نکلنے والا ہوں تب تک میں کوئی اچھی سی جگہ پہ رہنا چاہتا ہوں چلو ٹھیک ہے وہ وی آئی پی روم چاہیے تمہیں ہاں نا جیل کے اندر وی آئی پی پریزن ہے نا وہ چاہیے مجھے اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن میں بھی پشتا رہا ہوں تمہیں گھر دے کے مجھے تمہیں گفٹ دینے نہیں چاہیے تھا اور مجھے لیسٹر تم سے گفٹ لینے ہی نہیں چاہیے تھا تم نے گھر بنیا ہے اٹلیس پتا تو کرتے کہ وہ جگہ ہے کس کی اچھا چلو جو ہو گیا تو ہو گیا میں ابھی پولیس والے سے بات کرتا ہوں وہ تمہیں وی آئی پی روم میں شفٹ کرے گا اچھا اور وہاں پہ ٹی وی وغیرہ ہوگا نا ہاں ٹی وی بھی ہوگا وہاں پہ اور کھانے پینے کا بندوبست بھی ہوگا جو دل کرے تم کھا سکتے ہو چلو ٹھیک ہے اتنے دن ہو گئے ہیں پانی نہیں پیا میں نے تم کھانے کی بات کر رہے ہو برگر بھی ملے گا پیزا بھی ملے گا جو چیز آرڈر کرو گے ملے گی ٹھیک ہے لیسٹر تھینکیو لیکن وہ تو بات کی بات ہے نا مجھے پہلے تم نے بچانا ہے ہامیٹی میں جیل کے باہر ہی کھڑا ہوں گا اور ابھی جیسی باہر جاؤں گا میں لاؤس گینگ والوں کو کال کر کے بتا دوں گا کیا ہی ہوتا ہاں میٹی اور تم نہ ہوتے تو مجھے اتنا خرچہ نہ کرنا پڑتا اور اگر تم نہ ہوتے تو میں آج جیل کے اندر نہ بند ہوتا اچھا چلو ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا فائنلی یار گائز وی ای پی روم کا ارینجمنٹ تو ہو گیا اور لٹرلی میں یار گائز جو اس والے پریزن کا وی ای پی روم ہے نا وہ بہت ہی زیادہ اوپی ہے آپ لوگ بول سکتے ہو کہ پریزیڈنٹ پریم میسٹر یہ سب لوگ اسی جیل کے اندر بند ہوتے ہیں اور ابھی ہم لوگ بھی اس والی جیل کے اندر شفٹ ہو جائیں گے لیکن ایک منٹ یہ دوبارہ آگئے وہ کدھر ہے پولیس والا ابھی سر یہ مار رہے ہیں ابھی تجھے کون بچائے گا مجھ سے لگتا ہے کہ مجھے تم لوگ کے دانت توڑنے پڑیں گے تم لوگ کو بول رہا ہوں کہ مجھ سے پنگے مت لو مت لو مت لو لیکن تم لوگ کی سمجھ میں بات ایسے آئی گی نہیں تو اس لیے مجھے معاف کرنا مجھے تم لوگ کے دانت توڑنے ہوں گے ابھی آر گائز کچھ زیادہ ہی مار رہا ہے ایک منٹ دو دو کیوں مار رہے ہو ایک ایک کر کے فائٹ کرو گئے آر گائز گئے یہ دونوں کے دونوں گئے ہو سوری سوری انکل آپ کو لگی تو نہیں انکل کو چھوڑ پیچھے دیکھ ابھی آر گائز یہ ان لوگ کو بات ایسے سمجھ میں آئے گی نہیں میں فٹا فٹ سے پہلے ان کا بندو بس کرتا ہوں اس کے بعد جاؤں گا اپنے وی آئی پی روم کے اندر مجھے مارے گا تو بچے گا کیسے پریزیڈنٹ کے بندے ہیں سارے کے سارے پریزیڈنٹ کے بندوں کو میں بعد میں دیکھ لوں گا پہلے دھپانا تو بندوں بس کروں گیا یار گائز یہ بھی مر گیا اور ابھی مجھے نکلنا ہوگا یہ تو سب لوگ لٹرلی میں یار گائز مجھے مارنے کے لیے آرہے ہیں کام دیکھو ان کے یار گائز یہ سب لوگ میرے دشمن ہے کیا پریزیڈنٹ کے ساتھ تنہیں دشمنی کی تو کی کیسے ابے جنگلی مجھے جانے دے اندر جانے دے اندر میں نے تو دان توڑ دوں گا تیرے پریزیڈنٹ کے بندوں کو مار کے تجھے شرم نہیں آئی شرم تو تم لوگ کو نہیں آرہی ہے یار گائز مجھے ہاں سے نکلنا ہوگا یہ پاگل ہیں لٹرلی میں یار گائز یہ پاگل ہیں اور کافی زیادہ بھیانک بھی ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ چپ چاپ جاتا ہوں پریزیڈ کے اندر واپس ہاں بھائی میری ابھی تک گاڑی نہیں آئی کیا ابے تیرا ٹرائیور ہوں جو پوچھ رہا ہے گاڑی نہیں آئی نہیں وہ کوٹ جانا ہے نا میں نے گاڑی ابھی تک نہیں آئی کیا آرہی آرہی گاڑی آرہی جا اندر جا رہا ہوں جا رہا ہوں اندری جا رہا ہوں سنچن چاپ اور ٹرائیور یہ دیکھو میں آ گیا ہوں اتنی خوشی کس چیز کی اور یہ تجھے تمہیں ابھی تھوڑی دیر کے اندر آرڈر ملے گا اس کے بعد تمہیں پتا چلے گا کیا بات کر رہے ہو کون سا آرڈر ملے گا مجھے آج کے بعد مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی پڑے گی اے میری شکل نہیں دیکھنی پڑے گی کیا مطلب وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا سنچن چاپ اور ٹرائیور ریڈی ہو جاؤ لیکن یا حمیدہ ہم لوگ پکنک پہ جا رہے ہیں کیا نہیں نہیں سنچن پکنک پہ نہیں لیکن آج ہم لوگ جا رہے ہیں لگجری روم کے اندر کیا بات کر رہے ہو آمی ٹی کون سا لگجری روم ٹرائیور تم مجھے بتاؤ کہ میں کون ہوں تم آمی ٹی ہو اور کون ہو اچھا لیکن تمہیں پتا ہے کہ تم کون ہو میں ٹرائیور ہوں آمی ٹی پاگل ہو گئی ہو کیا کس سے مل کے آئے ہو نہیں میں تو لسٹر سے مل کے آئے ہوں لیکن ٹرائیور مجھے لگتا ہے کہ تم ٹرائیور نہیں بلکہ تم پریزیلنٹ ہو اور تم جیل کے اندر بند ہو گئے ہو تو سوچو تم کیا کرو گے پریزیلنٹ کی جیل تو بہت زیادہ اوپی ہوتی ہے ہاں نا ٹرائیور تم جانا چاہو گے وہاں پہ ابے جاؤ جاؤ اتنے پیسے کون دے گا ہم لوگ کے لیے لسٹر دے گا نا پیسے اور کون دے گا اچھا تو لسٹر نے بندو بس کر لیا کیا ہاں نا ٹرائیور لسٹر نے سارا کے سارا بندو بس کر لیا لیکن بات تو سنو ابھی ہم لوگ جانے والے اس والے پریزیلنٹ کے سب سے زیادہ اوپی جیل کے اندر اس کے بعد جیسے ہی گاڑی ہم لوگ کو لینے کے لیے آئے گی نا جب ہم لوگوں نے کوٹ جانا ہوگا اس کے بعد راستے میں لسٹ گینگ والے آئیں گے ہم لوگ کو بچا کے لے جائیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے تم بولتی ہو تو تمہاری بات مان لیتا ہوں ارے سر یہاں پر آؤ جاؤ جاؤ بلا رہا ہے تمہیں وہ پیچھے ہاں جا رہا ہوں جا رہا ہوں تے سن کے نہیں جاؤں گا ارے سر جلدی آؤ یہاں پر ابے جاؤنا وہ بلا رہا ہے پیچھے تمہیں جلدی جاؤ تم لوگ چلاکی مت کرنا اچھا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ اور ایک نوڑیار کا اس دروازہ تو اس نے لاکی نہیں کیا ٹرائیور بتاؤ ہم لوگ یہاں سے بھاگ سکتے ہیں کیا ہاں میٹی اتنی مشکلوں سے میرا درد ختم ہوئے دوبارہ مروانا چاہو گے کیا نہیں نا ٹرائیور لیکن دیکھو دروازہ کھلا گا ہے نکل جاتے ہیں لیکن یا حامدہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں گے یہ تو نہیں پتا نا ہم لوگ کی پاس کوئی اسکیپ پلان بھی تو نہیں ہے لیکن تم لوگ فکر مت کرو آج ہم لوگ کورٹ جانے سے پہلی بچ جائیں گے بلکہ ایک منٹ ہم لوگ ایک کام کریں گے نا پہلے ہم لوگ کورٹ کے اندر جائیں گے پھر میں جج سے بات کروں گا اس کو کنمنس کروں گا کہ میری کوئی بھی گلتی نہیں ہے اگر تو جج مان گیا تو پھر ہم لوگ کو چھوڑ دے گا لیکن اگر جج نہیں مانا تو پھر جب وہ لوگ ہم لوگ کو کورٹ سے واپس پریزن کے اندر لے کر آئیں گے اسی سامنے لاؤس گینگ والے بیچ میں آکے ہم لوگ کو بچا لیں گے پلان تو بہت زیادہ اوپی ہے لیکن کام کرے گا نا یار کرے گا چاہ پلان کام کرے گا اور تجھے کا لگتا ہے کہ ہم لوگ پوری زندگی اس وحلے پریزن کے اندر بند رہیں گے لیکن یا حامیدیا آپ کو پتے کہ جب آپ باہر گئے تو پھر یہاں پر ڈاکٹرز آئے تھے ڈاکٹرز؟ لیکن ڈاکٹرز یہاں بھی کیا کرنے کے لیے آئے تھے یہ تو مجھے نہیں پتا حامیدیا ان لوگوں نے سب لوگوں کو چیک کیا ڈاکٹرز نے چیک کیا ایسا کیوں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی وائرس وغیرہ آگیا ہے جیل کے اندر جیل کے اندر وائرس آگیا ہے؟ ایسا کونسا وائرس ہے؟ ڈاکٹر نے تم لوگ سے کوئی بات نہیں کی کیا؟ نہیں نہیں ہامیٹی کوئی بھی بات نہیں کی بس وہ سامنے آئے بلڈ سامپل لیا اور چلے گئے کچھ تو گڑ بڑ ہے یار گائز پریزن کے اندر ڈاکٹرز اور سب پریزنرز کا بلڈ سامپل کچھ سمجھ میں نہیں آرہا مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ان لوگوں نے میرا بھی خون نکالا یار ہاں ویسے چوب تیرے اندر کوئی وائرس ہے کیا؟ وائرس وغیرہ تو کچھ نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے اندر وائرس ڈالتی ہے یار پاگل ہو گیا چاپ وہ لوگ کیسے وائرس ڈالیں گے؟ ہاں بھئی ہامی ٹی تو ہے؟ ہاں میرا نام ہامی ٹی ہے اس کا نام ٹریور ہے اس کا نام سنچن اور اس کا نام چاپ ہے اچھا تم چاروں کی بوکنگ ہو گئی ہے چاروں کی بوکنگ ہو گئی ہے؟ بتاؤ کہاں کی بوکنگ ہوئی ہے؟ وائی پی روم تم لوگ کو کس نے دلوایا؟ جس نے بھی دلوایا تم ہم لوگ کو لے کے چلو شاباز جلدی کرو ابھی یہ پریزن سے باہر کیسے نکل رہا ہے؟ کیونکہ دروازہ تم نے لاک نہیں کیا تھا بھی مجھے وائی پی روم کے اندر لے کے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لے کے چلنا اور زیادہ خوش مت ہو ابھی چپ کرو شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں وائی پی پریزنر ہوں وائی پی روم کے اندر ہوں گا میں تھوڑی دیر کے اندر ہم لوگ کی گاڑی آجے کہ اس کے بعد تو جائے گا کوٹ کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ میں دیکھ لوں گا آجاؤ ٹرائور سنچنل چاپ آجاؤ اپنے نئے روم میں چلتے ہیں ویسے بھی یار گائز یہ چھوٹے موٹے پریزنس مجھے زیادہ اچھے نہیں لگ رہے سارے کے سارے گریب لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں مگر ایک منٹ یہ سب کھالی کیوں ہیں؟ آدھے سے زیادہ لوگوں کو وائیرس ہو گیا ہیں وائیرس کونسا وائیرس؟ ارے چھوڑا چھوڑا تم لوگ جاؤ یہاں سے اچھا ٹھیک ہے ہاں بھئی تمہیں وائیرس نہیں ہوا کیا؟ اس کا بھی دروازہ کھلا ہوئے یار گائز سب پر دروازہ کھلا ہوئے میرا دروازہ کیوں لاک کیا تھا تم نے؟ کیونکہ تیرا کیس بہت زیادہ خطہ ناک تھا تمہیں پولیس والوں کو مار کے بھاگنے کی کوشش کی تھی کام دیکھو اس کے یار گائز سارے کی ساری جیل کھلی ہوئی ہے ایک سیکنڈ یہ چک کرتا ہوں یہ بھی کھلی ہوئی ہے جیل صرف اور صرف میری بند ہے یار گائز یہ اوپر پارٹی کر رہے ہیں یہ لوگ لٹرلی میں یار گائز یہ لوگ پارٹی کر رہے ہیں اور ہم لوگ کی جیل کے دروازے کو بھی ان لوگوں نے لاک کر کے رکھا ہے چل چل ابھی نکل یہاں سے دفعہ ہو جاں دوبارہ شکل دکھائی تو مار دوں گا ایک نمبر کی نوبڑے ہو دل تو کر رہا ہے کہ میں تمہارے دان توڑ دوں تم ہم لوگ کو ٹائلٹ بھی نہیں جانے دیتے تھے اور یہاں پہ دیکھو سب لوگ باہر گھوم رہے ہیں ابے تیرے ساتھ میری دشمنی ہے سمجھائی تجھے میری بات میں کچھ بھی کروں گا تجھے سزا دلوا کے رہوں گا اور میں کچھ بھی کر کے تمہیں یہاں سے نکل کے دکھاؤں گا اور جب میں یہاں سے بھاگوں گا نا اس کے بعد میں تمہارے دان توڑ کے جاؤں گا ابے چل چل ہم لوگ کے پریزن سے آج تک کوئی بھی نہیں بھاگ پایا تو تو کیسے بھاگے گا وہ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا فیلال مجھے لے کے چلو میری وی آئی پی روم میں اچھا اچھا آج ہے پیچھے اور تم تینوں بھی آؤ چلو چلو سنچن چاپ اور ٹریور فٹا فٹ سے نیا روم جا کے دیکھتے ہیں ارے یا ہمیں تو یہ دیکھو یہ جگہ کتنی زیادہ اوپی ہے ہاں نا سنچن جگہ تو کچھ زیادہ اوپی ہے اور ایک منٹ یہ کیا چیز ہے یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں تو یار گائز جیے دیکھو یہ ہے وی آئی پی روم کافی زیادہ اوپی ہے بیٹھ کتنا اچھا ہے آر گائز آرام سے ہم لوگ بیٹھ کے پارٹی کریں گے لیکن ٹی وی نہیں ہے اس میں مجھے ٹی وی والا روم چاہیے ابے ادھر آئے ادھرہ تیرا روم یہ والا ہے ایک منٹ رکھو میں آگے چیک کرتا ہوں پہلے اس کو تو دیکھ لوں یہ بھی اچھا روم ہے یار گائز یہ بھی اچھا ہے لیکن ٹی وی نہیں ہے ابے تو پریزن میں آیا یا پھر ہوتیل کے اندر آیا ہے نہیں نہیں پریزن کے اندر آیا ہوں لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں ہے مجھے کو چھوڑ دکھاؤ آجا آجا تیرا یہ والا روم ہے اچھا ہے اس کے اندر ٹی وی ہے کیا چل اندر دفع ہو جلدی کر لگتا ہے کہ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کوئی بات نہیں سکھا دوں گا میں تمہیں لیکن اس کے اندر ٹی وی ہے آہ یار گائز اس کے اندر ٹی وی بھی ہے اور بھائی صاحب کتنا اوپی ہے دیکھنے میں تو لگی نہیں رہا کہ یہ کوئی جیل ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ہم لوگ کا سیکرٹ بیس ہے اوپی ہے یار گائز مجھے تو کافی زیادہ اوپی لگ رہا ہے اور ابھی یہاں پہ سو جاؤں گا تیری پریزن وین آنے والی ہے جلدی کر اچھا ٹھیک ہے تھوڑی دی آرام تو کرنے دو کتنا اوپی بیڈ ہے یار گائز ابھی آرام سے سونگا یہاں پہ لیسٹر جیسا بھی ہے بندہ اچھا ہے گائز اس نے مجھے وی اے پی روم کا بندوبست کر کے دے دی ہے اور سنچنو چاپ تم لوگ بھی آ جاؤ زیادہ باہر مت نکل تیرے دروازے کو لاک کریں گے ہم لوگ ہاں ہاں کرتے رہو لاک باہر نکلنے کے ضرورت کس کو ہے لیکن یہ ٹیبل خالی کیوں ہے ایک کام کرو کہ جلدی سے پیزا اور برگر لے کر آو میں کوئی تیرا نو کروں یہاں پہ وہ کہنا کہ مجھے تم سے بات کرنے کا شوک نہیں ہے اپنے پریزن سپروائزر کو لے کر آو اچھا چھا آ جائے گا تھوڑی دیر میں آ جائے گا تیرا کھانا چال اندر ہاں یاد رہے وہ چاپ کتنے برگر کھائے گا کم از کم بھی دس برگر کھاؤں گا دس برگر چاپ کھائے گا سنچن تجھے بھوک لگ رہی ہوگی ارے ہانیا خامدیا میں دو برگر کھاؤں گا اور ٹریور تمہارے لئے کیا مانگواؤں ہاں میٹی پیزا مانگوالو ایک چلو ایک پیزا ٹریور کا ایک میرا اور دو برگر سنچن کے ٹوٹل بارہ برگر اور دو پیزاز ایک کام کرو کہ بارہ برگر لے آو اور دو ایکسٹر لارج پیزا لے آو اچھا اچھا ٹھیک ہے لیاؤں گا اور ہاں بتے میزے سے بات مت کرنا مجھ سے میں وی ایپی پیزنر ہوں تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں بتا نہیں تیرے پاس پیسے کان سی آئے اتنے پیسے میرے دوست نے دیئے ہیں اور وہ کولڈرنگ کونسی پیو گئے ارے یا ہامنگ دیا کولڈرنگ تو کوئی بھی ہو جائے چلو ٹھیک ہے کولڈرنگ اپنے مرضے کی لے کر آنا ایک کام کرو کہ ساری کولڈرنگ لے آنا چل چل ابھی اندر چل اچھا رکو چلتا ہوں اندر پہلے دیکھ دلوں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے اتنا زیادہ اوپی پیزن ہے اور ایک منٹ اوپی ایک منٹ ان کے کام دیکھو سمجھ گیا ہوں یار گائز میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں ابھی کیا دیکھا تنے کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے وہ سامنے گیا تھا دروازہ لاک تھا واپس آ گیا اچھا 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 ٹھیک ہے جا بھی اندر لیکن مجھے ایک کام کرو کہ یہ والا پریزن دے دو ابے یہ نہیں تجھے وہی پریزن ملے گا کتنے تیز ہیں یار گائز یہ لوگ وہاں پہ تو شیشہ لگاو ہے شیشے کے دوسری طرف مجھے سب لوگ دیکھ رہے ہیں ایک منٹ میں ابھی آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یار گائز یہ دیکھو یہ شیشہ ہے نا اس والے شیشے کے دوسری طرف بندے کھڑے ہوئے ہیں لٹرلی میں یار گائز تو میری بات سنوے یہ شیشہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ کیوں تجھے کیا مسئلہ ہے اس سے نہیں کیا پتا مجھے وہاں سے کوئی دیکھ رہا ہو تجھے یہاں سے ادھر نظر آ رہا ہے کیا نہیں مجھے تو نظر نہیں آ رہا تو پھر وہاں سے یہاں تجھے کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے دیکھو مجھے پاگر مت بناو مجھے بتاؤ کہ شیشہ کے دوسری طرف کیا چیز ہے ابے کچھ بھی نہیں ہے ادھر تو کام کر اپنا اچھا چلو ٹھیک ہے تم کھانا لے کر آو جلدی کرو ارے یا حامیدہ یہ والا بیٹ کتنا زیادہ اوپی ہے ہم لوگ یہاں سے کب نکلیں گے سنچن بلکل دھیرے بول بلکل چپ ہو جا لیکن یا حامیدہ میں چپ کیوں ہو جاؤں کیونکہ سنچن یہ جو پیچھے تجھے شیشہ دیکھائے دے رہنا اس شیشے کے پیچھے تین چار پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں جو کہ ہم لوگ کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اور ہم لوگ کی باتیں بھی سن رہے ہیں ہاں میٹی یہ اس کا مطلب یہ کہ سلویلنس روم پہ ہم لوگوں کو رکھا ہے انہوں نے ابھی ٹریور دھیرے بولو کیا کر رہے ہو اچھا اچھا سوری سوری کھانا آ رہا ہے کیا ہاں ٹریور کھانا تو بس تھوڑی دیر کے اندر آتا ہی ہوگا لیکن یار گائز ہم لوگ کو وی اے پی روم تو مل گیا ہے پریزن کے اندر لیکن وہاں پہ دوسری طرف بندے ہم لوگ کو دیکھ رہے ہیں اور اب اگر دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے دو یار گائز ویسے بھی ہم لوگ کو کیا دیکھتے ہے پلان تو ہم لوگوں نے پورا کا پورا بنا کے رکھا ہے اور ابھی تھوڑی دیکھتا کھانا آئے گا کھانا کھا کے یار گائز میں سو جاؤں گا سنچنو چاپ تم لوگ تھوڑا سا سائیڈ پر ہو جاؤ ایسے کیسے سائیڈ پر ہو جاؤ اس والے بیٹ پر ہم لوگ سوئیں گے نہیں نہیں چاپ اس والے بیٹ پر میں سوگا یہ پورا کا پورا بیٹ میرا ہے مگر ایک منٹ آمیٹی لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی ایکسائیٹمنٹ ہو رہی ہے آمنا ٹریور ایکسائیٹمنٹ کیسے نہیں ہوگی ہم لوگ تھوڑی دیر کے اندر یہاں سے بھاگنے والے ہیں اور یہ ٹی وی کا ریموٹ کدھر ہے ارے ہانیا ہمیں دے ٹی وی تو چل نہیں رہا ٹی وی کو چھوٹ چاپ تجھے چھوٹ تو نہیں لگی کیا گھنٹا چوٹ نہیں لگی سیدھا مو جا گیا زمین پر ٹچ ہوا یار اچھا ایک منٹ رکھ میں تجھے نکالتا ہوں باہر چل ابے تیری گاڑی آگئی میں نے تمہیں کھانا لینے کے لیے بھیجاتا نا چل چل نکل گاڑی آگئی تیری لیکن میرا کھانا کے طرح کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤں گا ابے تیری گاڑی آگئی ہے چل کوٹ میں چل جلدی کر اچھا کھانا نہیں لے کر آیا تم میرا اچھا اچھا چل ابھی کوٹ کہنا چل دماغ نہ کھا میرا جج کو جا کے یہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے اتنے پیسے خرچ کر کے وی اے پی روم پر چیز کیا ہے اور وی اے پی روم کی دوسری طرف بندے مجھے دیکھ رہے ہیں کون دیکھ رہے ہیں تجھے میرے ساتھ زیادہ سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے شیشے کے دوسری طرف بندے کھڑے ہو کے مجھے سن رہے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے لیکن پلیز یہ بات جج کو مت بتانا بتاؤں گا بتاؤں گا جج کو تو میں بتاؤں گا لازمی بتاؤں گا یہ دیکھو ہاں بھئی کیا کر رہے ہو یہاں پہ تم لوگ ابھی کیا کر رہا ہے تو ایک منٹ رکھو بتاتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں ایک سیکنڈ بھائی صاحب یہ مجھے شیشے مار رہے ہیں ان کے کام دیکھو یار گائز ٹوٹی وی کانچ کی بوٹلیں یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں نہیں بچیں گے یہ تینوں کے تینوں مجھ سے مرنے والے ہیں ابھی تو ہے کون کر کیا رہا ہے یہاں پہ میں وی ای پی پریزنر ہوں اور تم لوگ مجھے مارنے کی کوشش کر کیسے رہے ہو ایک منٹ یار گائز مجھے اس سے اس کی بوٹل چھننی ہوگی اس کے بعد ہی اس کو سمجھ میں آئے گا یار گائز یہ کافی زیادہ خطاناک فائٹرز ہیں یہ تو مجھے مار دے گا اس طرح ایک منٹ یار گائز مار مار کے باہر لے کر آگیا یہ مجھے لیکن ابھی بچے کا نہیں اس کو لگتا ہے کہ صرف اس کے پاس بوٹل ہیں نا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا سا بھاگنا ہوگا یار گائز یہ کتنے خطاناک ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ چپ چپ اپنے پریزن کرنے جاتا ہوں مگر ایک منٹ ابھی یار گائز لگتا ہے کہ یہ ایسے بات نہیں مانے گا ابھی میں تمہیں بتا رہا ہوں میرے اوپر ہاتھ میں رٹھاؤ ابھی تو ہے کون تو نے میرے اوپر اٹیک کیا تو کیا کیسے گیا ہے یار گائز یہ بھی ٹپک گیا اور یہ بھی مر گیا میرے خیال سے واقعی میں یار گائز یہ لوگ مری گئے ہیں لیکن یہ ایک ابھی تک زندہ ہے اور یہ بھی گیا ہاں اب بتاؤ کیا ہوا ابھی بچے گا نہیں تو میں تو ویسے بھی جا رہا ہوں کوٹ کے اندر اور وہاں پہ جج کو بتاؤں گا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی ہے اور آج ہو سنچنا و چاپ یہاں سے نکلنے کا ٹائم آ چکا ہے اور ایک کام کرو کہ تم بھی یہ لو ابھی کیا کر رہا ہے تو بتاتا ہوں بتاتا ہوں یہ بھی لو اور ساتھ میں یہ بھی لو دل کر رہا ہے کہ اس کو بھی یہ والی بوٹل مار ہی دوں ہاں یار گائز اس کے بعد اس کی اکل ٹھکانے جائے گی گر گیا ایک نمبر کا نوبڑا تھا یار گائز نیچے گر گیا ہے آمیٹی یہ کیا کر دیا تم نے ٹریبر وہ سامنے کی طرف کھڑے ہوگے میری باتیں سن رہے تھے اور یہ چیزیں پریزن کے اندر اللاؤڈ نہیں ہوتی جج کو جا کے سب کچھ بتاؤں گا آج جو فٹا فٹ سے ہم لوگ کی گاڑی آگئی ہے لیکن نا حمدیہ ہم لوگ کو یہ والا روم ملے گا کیا یہ نہیں ملے گا اس کے ساتھ والا روم چاہیے سن جن ہم لوگ کو یہ روم بلکل بھی نہیں چاہیے کسی کام کا نہیں ہے ہم لوگ لیں گے یہ والا روم یہ والا روم بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہ والا روم ہم لوگ کو چاہیے یہ بالکل پرفیکٹ ہے لیکن ابھی ہم لوگ کو جانا ہوگا کوٹ کے اندر پتہ نہیں ابھی جج ہم لوگ سے کون کون سے سوال کرے گا لیکن مجھے جج کو کنونس کرنا ہوگا آج آو سنچن چاپ اور ٹریور ٹائم آج چکا ہے یہاں سے نکلنے کا لیکن یا حمیدہ ہم لوگ یہاں سے بھاگتے جائیں گے نا ابھی چپ کر ابھی چپ کر ان کے سامنے کچھ بھی مت بول ہم لوگ نکل جائیں گے آج ہم لوگ کو آخری دن ہے ویسے آمیٹی کیا پلان بنایا ہے تم نے آنا بس ابھی تم دیکھتے جاؤ گے یہاں پہ ہوتا کیا ہے اور ایک منٹ تم وہی ہونا جس نے مجھا ریسٹ کیا تھا ابھی چل چل بیٹ چپ چاپ گاڑی کے اندر جج صاحب ویٹ کر رہے ہیں کیا دن آگے یار گائز جج ہم لوگ کا ویٹ کر رہے ہیں ابھی تیرا نہیں لاؤس سینٹوس کے پریزنرز کا ویٹ کر رہے ہیں بیٹ جلدی اندر اچھا ٹھیک ہے بیٹ رہا ہوں میں سیکیورٹی دیکھو یار گائز ان لوگ کی میں کوئی اتنا بڑا پریزنر ہوں کیا ابھی چل تو صحیح کوٹ اس کے بعد پتا چلے گا پریزیڈنٹ کی جگہ کے اوپر قبضہ اور چلو قبضہ تو کیا کیا اس کو تو چھوڑ دو اس کے بعد پوری کی پوری پریزن بس کو بھی چورا لیا تم لوگوں نے پریزن بس کو تو نہیں چورایا ہم لوگوں نے پریزن بس کو ڈسٹروائے کر کے اسی ہائیوے کو تم نے بلاسٹ کیا تھا نا ہاں وہ کیا تھا نا اب تو میری کوئی گلتی نہیں تھی اس لیے چل چل جج کو جا کے یہ ساری باتیں بتانا جج سے تو میں خود ہی بات کروں گا اور واپسی میں تم لوگ اپنا کھیا لکھنا کیا مطلب واپسی میں اپنا کھیا لکھنا کیا بولنا چاہ رہے تو بتاؤں گا بتاؤں گا یہ تم لوگ کو جلدی پتا چلے گا ابھی تم مجھے سیدھا کوٹ لے کے چلو ابھی میرے ساتھ چالاکی کی نا اگر تو بتا رہوں کہ چھوڑوں گا نہیں میں تجھے وہ تو تمہیں جلدی پتا چل جائے گا فیلال یہ آواز آ رہی ہے پولیس کے سیرن کی کیا ہو رہا یہاں پہ پولیس والا تیرے جیسے گنڈے کو پکڑ رہا ہے اچھا تو پھر تم اس کی ہیلپ کر دو نا میرے کان میں آواز آ رہی ہے اس کی مزا نہیں آ رہا پتا چلے گا تجھے ابھی تو کوٹ چل تجھے پتا چلے گا کوئی لوئر کا بندوبست کیا ہے کیا اپنا لوئر میں خود ہی بنوں گا اچھا اپنا لوئر خود ہی بنے گا چل تو صحیح طرح تیرا بندوبست کرے گا جج ٹھیک ہے ٹھیک ہے جج سے کونسا میں ڈرتا ہوں جج سے میں خود ہی بات کروں گا مزا آئے گا یار آج ہم لوگ پہلی دفعہ جا رہے ہیں کوٹ کے اندر لیکن یہ کونسا کوٹ ہے سپریم کوٹ آف لاس سینٹالز سپریم کوٹ آف لاس سینٹالز اچھا نام تو کافی اچھا ہے جانے دو جانے دو کتنا دور ہے یہاں سے لگتا ہے کہ تجھے کچھ زیادہ ہی جلدی ہے مرنے کی ویسے تمہیں کیا لگتا ہے کہ جج مجھے کتنی صدا سنائے گا یہی کوئی کم از کم سو سال کی سو سال کی پاگل ہو گیا سو سال تو میری پوری زندگی نہیں ہے تو وہی نا مطلب تم یہ کہہ سکتے ہو کہ پوری زندگی تم جیل کے اندر بند رہو گے پاگل ہو گیا تمہارا دماغ خراب ہے میں جج سے خود ہی بات کروں گا بتائے گا بتائے گا تمہیں جج صحیح طریقے سے بتائے گا مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے ایک منٹ یہ سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ کی بیک سائیڈ ہے تو فرنڈ سائیڈ پہ لے کر چلو نا یہ کہاں پہ لے کر آگئے ہو ابے چپ کر کے بیٹھا رہے ہیں میں ایسا زبان مت چلا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ کس طرح کے کھڑے کھڑے فیل ہو رہے ہیں مجھے کہیں تم مجھے مارنے کے لئے تو نہیں لے کر آ رہے ہو ٹریور باہر دیکھو ہم لوگ کدھر ہیں آمیٹی ہم لوگ تو سپریم کورٹ کے باہر ہیں اچھا پھر ٹھیک ہے سپریم کورٹ کے باہر ہیں پھر ٹھیک ہے لیکن یہ سپریم کورٹ ہے کدھر اچھا تو بھائی صاحب یہ ہے تم لوگ کا سپریم کورٹ دیکھنے میں تو وائٹ ہاؤس لگ رہا ہے چلو چلو چپ چپ اترو گاڑی سے ارے یا حامدیہ ہم لوگ کوئی بچانے کیوں نہیں آیا چکر سنچن ابھی چکر تو کچھ بھی مت بول پورا کا پورا پلان بنا کے رکھا ہے نا میں نے لیکن یا حامدیہ آپ کے پاس کون سا پلان ہے تم لوگ آو فٹا فٹ سے اندر آو چل چل ابے جلدی کر اندر چل ہاں اندر ہی جا رہا ہوں ایک منٹ رکھو تو صحیح اندر ہی جا رہا ہوں ابھی یار گائز مجھے کوٹ کے سارے کے سارے راستے دیکھنے ہوں گے ہم لوگ کا اسکیپ پلان یہی سے بنے گا یار گائز مجھے کوٹ کے اندر سے بھاگنا ہے لیکن اس سے پہلے مجھے پورے کی پورے کوٹ کو صحیح سے دیکھنا ہوگا ابے اندر چل جج تیرا ویٹ کر رہا ہے اچھا ٹھیک ہے کدھر ہے جج ادر ہے کیا ہاں چل چل اندر چل پتہ نہیں ابھی یہ جج دیکھنے میں کیسا ہوگا یار گائز یہ تو کچھ زیادہ ایک خطناک ہے اوہ پریزیڈنٹ کا پی اے بھی یہاں پہ کھڑا ہوئے ہے آپ کو خود بتاؤں گا سب کچھ ابے چپ چپ جگہ پہ کھڑا ہو جا اچھا ٹھیک ہے کھڑا ہو رہا ہوں ویسے ہار گائز یہ تو کچھ زیادہ ہی غصے میں لگ رہا ہے ابھی مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ ہامیٹی نام ہے تمہارا ہاں سر میرا نام ہامیٹی ہے اور میرے ساتھ سنچن بھی ہے چاپ بھی ہے اور ٹریور بھی ہے میں نے تم سے کیا پوچھا آپ نے پوچھا کہ میرا نام کیا ہے ہاں تو جتنا پوچھا جائے اتنا جواب دینا سمجھ جائے یہ سپریم کورٹ ہے اچھا ٹھیک ہے جج صاحب جیسا آپ پوچھو گے میں صرف اتنا بتاؤں گا اور یہ نیچے کون سی کالی چیز ہے دکھائی نہیں دی رہی ہامیٹ بھی ہے اس کو بتاؤ کہ میرا نام چاپ ہے یہ مجھے کالی چیز بول رہا یار چپو جا چاپ یہ جج ہے کیا کر رہے پاگل ہے کیا پاگل واگل نہیں مجھے آپ کو پتہ نہیں کہ کتنا گصہ آتا ہے اس کو بولو کہ چاپ نام ہے میرا ابھی یہ بھانکنے کی آواز کون سے آ رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اس کے دان توڑ دوں گا اس کو بتاؤ کہ چاپ نام ہے میرا ہاں وہ جیس صاحب یہ چاپ نام ہے اس کا دوست ہے میرا چاپ نام سیدھا سیدھا بولنا کہ کتا کھڑا وائے نیچے مر جائے گا حامیدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جج میرے ہاتھ سے مر جائے گا میں کٹ لوں گا اس کو یار چوف پلیز پلیز ابھی کیا کر رہا ہے پاگل ہے کہ ہم لوگوں نے نکلنا یہاں سے ایک تو ہم لوگ کے پاس وکیل بھی نہیں اوپر سے تو گصہ کر رہا ہے گصہ نہیں کروں گا تو کیا کروں گا کبھی بولے کالی چیز ہے کبھی بولے کتا کھڑا ہے مجھے بہت گصہ رہا ہے اس کے پر یار اچھا تو ایک کام کرنا کہ دو منٹ چپ ہو جا چوف اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں دوبارہ مجھے اپنی کوڑ کے اندر کسی کے بھی بھونگنے کی آواز ہے تو اسی ٹائم باہر نکال دوں گا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر چپ ہے یہ بالکل چپ ہے چوف اچھا تو ہامیٹی تم نے پریزرینٹ کی زمین کے اوپر گھر بنا دیا نہیں سر زمین نہیں تھی وہ پانی تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ زمین پریزرینٹ کی ہے اس لیے میں نے اس کے اوپر گھر بنا دیا لیکن پھر جیسے ہی پولیس میرے پاس آئی تو میں نے پولیس کو بتایا تھا سب کچھ کی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جگہ پریزرینٹ کی ہے ایون کہ میں نے پولیس والوں کو یہ بھی بولا کہ گھر تم لوگ رکھ لو لیکن ان لوگوں نے مجھ سے رشوت بھی لی اور بدلے میں مجھے آریسٹ بھی کر لیا کیا بات کر رہے ہو کس نے رشوت لی تم سے سر یہ جو سامنے کھڑا میں نا یہ موچھوں والا اس نے مجھ سے رشوت لی ہے یہ لڑکا کیا بول رہا انسپیکٹر ارے نئی سر جھوٹ بول رہا ایک نمبر کا جھوٹا ہی ہے لیکن سر میرے پاس ریکارڈنگز ہیں میں نے موبائل فون میں اس کی باتیں ریکارڈ کی تھی اچھا تو کدھر ہے ثبوت تمہارے پاس پیش کرو سر میرا موبائل تو اس پیچھے پولیس والے کے پاس ہے ہاں بھائی کونسٹیپر چلو جلدی سے ریکارڈنگ چلاؤ ابھی تو بچے کا نہیں اپنا مو بند رکھ جج صاحب سنا آپ نے یہ دھمکیاں دے رہے ہیں مجھے یہ مجھے بول رہا ہے کہ تم بچو گے نہیں جس سے بات کروں گا صرف وہی جواب دے گا ریکارڈنگ چلائی جائے سر وہ اس کا موبائل تو ہم لوگ کے پاس نہیں ہے اس کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہے میں چارج کر کے لے کر ہوں گا جھوٹ بول رہا ہے جج صاحب اس نے میرا موبائل توڑ دیا ہے میری آنکھوں کے سامنے اس نے میرا موبائل توڑا ہے لیکن تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس نے تمہارا موبائل توڑا ہے ارے یا حمد بہا لگتا ہے کہ ہم لوگ کو وکیل صاحب کو لے کر آنا چاہیے تھا چھوڑ سنچن میں اپنا وکیل کھو دی ہوں تو بالکل فکر مت کر اور ہاں جج صاحب آپ اس سے یہ پوچھ رہے ہو نا کہ مجھے کیسے پتا کہ میرا موبائل اس نے توڑا ہے ہاں تم بتاؤ تمہیں کیسے پتا کہ تمہارا موبائل توڑا ہے اس نے ابھی جج صاحب اس پولیس والوں نے یہ بات تو مان لیا ہے نا کہ میرا موبائل فون اس کے پاس ہے تو پھر اس کو بولو کہ میرا موبائل فون دکھا ہے ہاں بھائی دکھاؤ اس کا موبائل فون سیر اس کا موبائل فون تو ٹوڑ گیا تھا خراب موبائل دیا تھا اس نے کسی کام کا نہیں تھا سن رہے ہیں نا آپ ان پولیس والوں کے بھانے میرے خیال سے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں سارے کے سارے ثبوتوں کو مٹانا چاہتے ہیں یہ لوگ چلو ٹھیک ہے پولیس کا بندو بس تو میں کرتا ہوں اور ہاں پریزیڈن کے پی اے تمہارا پریزیڈن کی طرح ہے سیر پریزیڈن کی جگہ میں یہاں پر آیا ہوں یہ سپریم کورٹ ہے تم لوگ کے گھر کا لاؤنج نہیں ہے پریزیڈن خود یہاں پر آئے گا ارے یا ہامے پہ یہ تو پریزیڈن کی بھی بیستی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا جہ جہنا سنچن یہی طرح کرتا ہے تو چپ ہو کے بیٹھا رہے ہیں سیر اگر آپ بولتی ہیں تو میں اس کو کال کروں کیا لگتا ہے کہ تجھے سمجھ میں نہیں آری میری بات یہ میرا کوٹ ہے تیرا لاؤنج نہیں ہے تو یہاں پہ بیٹھ کے کسی کو کال نہیں کر سکتا اچھا سیر وہ نیکسٹ ٹائم پریزیڈن ساپ کو لے کر آنگا دوسرا موقع میں کسی کو بھی نہیں دیتا ہامی ٹی کے اوپر جو بھی پریزیڈن کے چارجز ہیں وہ سارے کے سارے چارجز ختم کر دو لیکن سیر اس نے ہم لوگ کی زمین کے اوپر گھر بنایا تھا میں نے تم لوگ کو پہلے ہی بتایا تھا سال کی سزا دیتا ہوں اور ہاں ابھی بتاؤ اچھا کیا میں نے یہاں پھر نہیں اچھا سر پلیس سوری سوری مجھے معاف کر دیں پریزیڈن کا پی اے تو تجھے کیا لگا تھا کہ سپریم کورٹ میں آگے میرے ساتھ بتمیزی کرے گا لے جاؤ انسپیکٹر جلدی سے اس کو میری آنکھوں کے سامنے سے گائب کرو ایک سو سال کی سزا سنائیے میں نے اس کو ٹھیک ہے سر ابھی لے کے جاتا ہوں میں اس کو اور ہاں ہامی ٹی پریزیڈن کا مسئلہ ختم ہو گیا بتاؤ دوسرا کونسا کیس ہے سر ہم لوگ جب اس کو لاؤس سینٹوز پولیس سیشن سے بڑے والے پریزیڈن شفٹ کر رہے تھے اس ٹائم اس نے ہم لوگ کے پولیس بس کی اوپر اٹیک کیا اور پھر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی اس نے بدلے میں بیس گاڑیاں فٹ گئی اور صرف یہی نہیں سر بدلے میں ہم لوگ کے پچاس پولیس والے بھی مارے گئے میرے لاؤس سینٹوز کے پچاس پولیس والے مر گئے وہ جو بلاسٹ ہوا تھا وہ اس کی وجہ سے ہوا تھا جی سر یہ سب کچھ ہامی ٹی کے وجہ سے ہوا تھا ہامی ٹی تم کچھ کہنا چاہو گے ہاں سر کہنا چاہوں گا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ارے یا ہامی ٹی سمبل کی بولنے نہیں تو یہ بھی ہم لوگ کچھ سو سال کی صدا سنا دے گا سنچین یہ ہے تو کافی زیادہ خطناک لیکن تم لوگ رکو میں بات کرتا ہوں اس سے ابھی سر آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ کسی ایسی بس کے اندر بیٹھے ہوئے ہو جس میں کوئی بھی پریزنر نہیں ہے آپ اکیلے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو اور پھر اسی کے بعد آپ کو وائرلیس میں ایک آواز آتی ہے اور وہ آواز ہوتی ہے کسی پولیس کے چیف کی جو کہ اپنے انسپیکٹر کو یہ بولتا ہے کہ بس کے اندر جو کالا لڑکا بیٹھا ہوا ہے اس کو کسی پانی میں گھرا دو تو مجھے بتاؤ کہ آپ کیا کرتے تو میں بس سے نکلنے کی کوشش کرتا exactly سر میں نے بھی یہ کیا تھا میں نے بس سے نکلنے کی کوشش کی تھی لیکن ایک دم سے اس پولیس والے نے بس کی ہینڈ بریک اٹھا لی اور بس پوری ہائیوے پہ سلپ ہو گئی ابھی آپ کو پتہ ہے نا کہ ہائیوے پہ گاڑیاں کتنی سپیڈ سے چلتی ہیں تو بس کے اندر تین چار گاڑیاں ٹکرا گئیں اور پھر ایک گاڑی بلاسٹ ہوئی اس کی وجہ سے سارے کے سارے گاڑیاں بھی بلاسٹ ہو گئیں اور ان لوگ کے پولیس والے بھی بیچارے مر گئے مجھے کافی زیادہ افسوس ہو رہا ہے انہیں سر یہ جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ یہ نہیں جھوٹ تم لوگ بول رہے ہو پہلے تم نے اس کے موبائل فون کو گائب کیا اور ابھی تم لوگ بول رہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تم پولیس والے لگتا ہے کہ کسی کام کے نہیں ہو سر اس نے گولیاں ماری ہیں ہم لوگے پولیس والوں کو گولیاں ماری ہیں اس نے تمہارے پاس ہاسپیٹل کی رپورٹس ہیں کیا جی سر پوری کی پوری رپورٹس ہیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں او بے یار گائز یہ کیا ہو گیا گولیاں بھی تو ماری تھی ہم لوگوں نے ارے ہانے ہامیتے ہم لوگوں نے اتنی زیادہ گولیاں ماری تھی اب ہم لوگ کیا کریں گے ابھی سنچن ابھی سوچنا پڑے گا کچھ نہ کچھ مریں گے ہامیٹی ہم لوگ اور کیا کریں گے نہیں نہیں ایک نٹ رکو کچھ نہ کچھ کریں گے ہم لوگ نکلیں گے یہاں سے سیر یہ رہی ساری کے ساری ریپورٹس اچھا تو ہامیٹی تم نے گولی چلائی پولیس والے کے اوپر نہیں سیر میں نے گولی نہیں چلائی ہے یہ پولیس والوں کی پوری کے پوری پلاننگ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ تم سچ بورے ہو تمہارے پاس کوئی لائر نہیں ہے کیا سیر میں کافی زیادہ گریب ہوں تو میرے پاس کوئی لائر نہیں ہے اسی لئے میں خود اپنا کیس لڑا رہا ہوں اچھا اور یہ کون ہے جنگلی تمہارے ساتھ ہامیٹی یہ تو جنگلی بول رہا ہے مجھے ٹریور چپ ہو جاؤنا ایک منٹ سن لو جنگلی لگ رہی ہونا تم جنگلی لگو کہ تو جنگلی بولے گا نا تمہیں اچھا چلو ٹھیک ہے لگتا ہے کہ کپڑے وپٹے چینج کرنے پڑیں گے ریپورٹس تو میں نے پڑھ ڈین کے اوپر لکھا وائے کہ پولیس والوں کو گولیاں لگی ہیں اور پچاس پولیس والے مارے ہیں تم لوگوں نے نہیں سر ہم لوگوں نے نہیں مارے اس سے پوچھو کہ کیا ثبوت ہے اس کے پاس سر ہم لوگ کی پولیس کارز کے اوپر کیمرہ لگی ہوئے تھے کیمرہ میں پوری کی پوری ریکارڈنگ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہامیٹی نے بندگ نکال کے ہم لوگ کے پولیس والوں کو گولیاں ماری ہیں کہاں پر ہے ریکارڈنگز تاری کے سائے ریکارڈنگز لے کر آؤ ہاں میٹی اس کے پاس تو ساری کے سائے ریکارڈنگز ہے تم کیا بولو گے سر جھوٹ بولر ہے اس کے پاس کوئی بھی ریکارڈنگز نہیں ہے اس کو بولو کہ ریکارڈنگز دکھائے پولیس کپٹران ریکارڈنگز کدھر ہیں سر پولیس ٹیشن میں ہے میں نیکس ڈیٹ میں لے آؤں گا تم لوگ کو آدھے گھنٹے کی بریک دی جاتی ہے آدھے گھنٹے کے بعد تمہارا کیس دوبارہ سٹارٹ ہوگا ارے یا حامدیہ لگتا ہے کہ ہم لوگ کیس ہار جائیں گے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے حامدیہ اب ہم لوگ کیا کریں گے یہ پولیس والا ریکارڈنگز دے دے گا اس کو جا پیار یہ پولیس والا پولیس ٹیشن پہنچے گا تو ریکارڈنگز دے گا باہر لیسٹر کھڑا ہے تو پھر یا حامدیہ لیسٹر انکر اس پولیس والے کو کیڈنیپ کر لیں گے کیا ہاں نا سینچن لیسٹر کچھ نہ کچھ کر لے گا بٹ یار گائز مجھے آپ لوگ کا سپورٹ بھی چاہیے کوٹ کے اندر میں اکیلا ہوں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں یار گائز میں اپنا لایر بھی خود ہی ہوں تو مجھے ساتھ میں آپ لوگ کو سپورٹ چاہیے فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور اگر آپ لوگ کو پریزن سیریز کا نیکس پارٹ چاہیے تو کمنٹ کر کے پارٹ ٹو لکھ دینا لیکن یا ہمیدیا پریزن کے اندر ڈاکٹرز بھی تو آئے تھے ہاں یہ تو میں نے اس کو بتایا نہیں میرے بھی ڈاکٹر نے کھون نکلا تھا یہ بھی بتاؤ اس کو اور وہ جو ہم لوگ کے وی ای پی روم کے اندر شیشہ لگاوا تھا ہمیٹی وہ بھی بتاؤ اس کو یہ تین باتیں بھی میں اس کو بتاؤں گا اس کے بعد ہم لوگ کو چھوڑ دے گا آدھے گھنٹے کے بعد کوٹ دوبارہ سٹارٹ ہوگا